اسلام علیکم بھائیزان کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹک ہوں گے اچھا یہ نیک ارجنٹ ویڈیو بنا رکھوں آپ سب بھائیوں کے لیے میں نے بتانا یہ تھا کہ جب بھی سردی کا موسم ہوتا ہے تو آپ کو ایسا لگے کہ پرندوں کو پانی پلانا ہے تو کوشش کرنے کے پانی کو آپ نے نیم گرم کر لینا ٹھیک ہے اب یہ پانی سے آپ کو بھاپ نظر آرہی اڑتی ہوئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اگر کیمرے میں آپ کو نظر آرہا ہے تو یہ پانی کے اندر سے بھاپ اڑ رہی ہے یہ گرم پانی ہے ٹھیک ہے یہ گرم پانی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پانی گرم کیا ہوا ہے بھاپ اڑ رہی ہے اس کے اندر سے تو جب بھی مرگوں کو پانی پلانا ہے آپ نے گرم پانی پلانا ہے ٹھیک ہے سردیوں میں تھنڈا پانی پلانا ہے کبھی بھی آپ نے یہ دیکھیں یہ کچھ بوٹلز پانی کی پڑی ہوئی ہیں یہ ٹھنڈے پانی کی بوٹرز ہیں یہ بلکل ٹھنڈا پانی ہے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے اس کے اندر میں اگر ان کو یہی پلا ہوں گا نا تو ان کو گلے کا ایشو بن جائے گا کیونکہ مرگے چوکہ اندر گرم ہوتے ہیں انٹرنلی یہ گرم ہوتے ہیں جب ٹھنڈا پانی کے اندر جائے گا تو گرم سرد واملہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تب ان کی تفید خراب بنگا خدشہ ہے تو جب بھی پلانے آپ نے ان کو نیم گرم پانی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز ہے یہ نیم گرم پانی پلانے جب بھی آپ نے پلانے ان کو ٹھیک ہے ابھی آپ نے کیسے دینا ہے تھوڑا سا اس میں رہنا پانی شامل کریں گے تاکہ تیمبریچر برابر سا ہو جائے ابھی یہ زیادہ گرم پانی ہے ایسی آپ نے ان کو نہیں پلا دینا ابھی دیکھیں حاصل نہیں لگ رہا اس کو ابھی جلدی سے اس کو نیشہ رکھتے ہیں اس جگہ پہ اور ابھی ان کو میں پلاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پاس ہی کھڑے ہیں میرے ٹھیک ہے یہ سارے مرگیں دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ان سب نے پانی پینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں ابھی اس میں تھوڑا سا میں تھنڈا پانی ایڈ کرتا ہوں تو پھر ان کو پلاتا ہوں بھی آپ کو دکھاتا ہوں سارا یہ میں نے ایک تھنڈے پانی کی بوتل پکڑی ہے اس کے اندر تھنڈا پانی ہے یہ گرم پانی زیادہ ہے اس کے اندر میں نے یہ شامل کرنا ہے تھوڑا سا بس اتنا سا زیادہ نہیں اب یہ ہاتھ لگا کے چیک بھی کرنا ہے کہ زیادہ گرم زونی ہے پانی بس پانی اتنا پلانا ہے کہ بس نورمل سا ہو اب دیکھیں اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کے اندر بھی پانی ڈال دیتے ہیں پیاس ان کو اتنی کو لگی ہوئی ہے نا میں جی ان کو میرا طریقے کا یہ ہوتا ہے میں چوبیس گھنٹو بات پانی دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی ٹائم میں نے پانی پلانا ہوتا ہے ان کو بس زیادہ پانی میں ان کو نہیں دیتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سردی کے موسم میں پانی ویسا ہی تھوڑا پلانا چاہیے ان کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی پی رہے ہیں جب یہ پی لیں گے پھر ان کی باری ہے جو باقی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کوشش ہی ہوتی ہے کہ ان کو نیم گرم پانی پلا دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے ان کی پورٹ کے لیے بھی اچھا ہے پورٹ جام کا خدشہ نہیں ہوتا ٹھنڈا پانی جا کے ان کی پورٹ میں بیٹھ جاتا ہے وہ بلکل ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں کام کی جب پانی ان کے آگے رکھ رہے ہیں تو آپ نے خود اٹھانا ہے انہوں نے بس نہیں کرنا پینا یہ پیتے جائیں گے پیتے جائیں گے ٹھیک ہے انہوں نے بس نہیں کرنی آپ نے خود اٹھانا ہوتا ہے ابھی بات یہ تقریباً پانی سات بار اور پی لیں پھر پانی اٹھا کے اس کو مراتھی کو دیں گے اور وہ سہیرے کو بھی دیں گے یہ چھوٹی چھوٹی میں ٹپ صاحب کے ساتھ شیر کرتا رہتا ہوں کہ آپ میرے بائییاں آپ کو پتہ چلتا رہے یہ معاملہ ہے تاکہ مرگوں کی طبیقے تو کرانا خراب ہو اور آپ بائیوں کو پتہ چلتا رہے بس ٹھیک اب یہ ختم ہو گیا سسٹم ختم ہو گیا ان کا پینے مالا دیکھیں انہوں نے چھوڑنا نہیں ہوتا آپ نے خود اٹھانا ہوتا ہے اب اس کو اٹھا کے اس کے آگے راکھ دیں گے یہ دیکھیں پیچھے پھر آگیاں پینے کے لئے اس کو میں بائی منع کر دیتا ہوں یہ مراتھی پی رہا ہے پانی اس نے بھی خود نہیں چھوڑنا آپ نے خود پانی اس کے آگے سے اٹھانا ہے اس کو تھوڑا سا آگے کر دیتے ہیں تاکہ ان کی پہنچ سے باہر ہو جائے پانی ایسے کر دیا میں نے تاکہ یہ لمبی گردن کر کے پی ہی نہ سکے اب اس کے آگے راکھ دیتے ہیں پانی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ پانی پی رہا ہے جی بڑا مرگا میرا طریقہ کار ہوتا ہے میں مغرب کے ٹیم پانی پلاتا ہوں ان کو صرف مغرب کے مغرب پلاتا ہوں اب میں نے پلا دیا کل میں نے پھر اسی ٹیم پانی دینا ہے ان کو اور پھر پرسوں بھی اسی ٹیم دینا میں کوئی صبح ٹیم پانی نہیں دیتا صرف شام کے شام سردیوں میں نے ٹین میری ہوتی ہے اور یہ باجرہ کے ٹین میری دو ٹیم ہوتی ہے صبح میں نے نو بجی ان کو فل کرنا ہوتا ہے اور اس ٹیم میں نے ان کو فل کرنا ہوتا ہے باقی پورا دن باجرہ بھی نہیں دینا یہ ان کی خورا کا بھی ٹائم ہوتا ہے ان کے پینے کا بھی ٹائم ہوتا ہے بس اٹھا لیا جائے گا اب دیکھیں یہ پانی جا رہا ہے دیکھیں یہ پیچھے پیچھے ہیں میرے کہ تبارہ پھر ملے گا اس سمادھی کے پاس پانی اب آئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے ہر چیز کی آپ نے کلیمٹ میں رہ کے دینی ہوتی ہے اگر پانی میں نہیں اٹھا ہوں گا یہ پانی پی پی کے پی پی کے آج ہی بمار ہو جائیں گے اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ پانی آگے سے اٹھا لیا جائے ایک آپ کو اور میں بات بتا دوں بڑے کام کی کوئی آپ کو پوری یوٹیوب پر بات نہیں بتائے گا مرگے جب بھی بمار ہوتے ہیں کچھ کھا کے بمار ہوتے ہیں بوکھے بمار نہیں ہوتے چوزے جب بھی مرتے ہیں کچھ کھا کے مرتے ہیں بوکھے وہ بھی نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا بڑا خیار رکھنا ہے ان کے کھانے پینے کا خیار رکھنا ہے ان کو بوکھ دینی ہے جتنی ہو سکے آپ نے ان کو بوکھ دینی ہے جتنی ہو سکے آپ سے تب یہ بلکل ٹھیک رہیں گے سوری ٹوسے مجھے کول آ رہی تھی اندر بار بار مجھے میں نے فلائٹ مور لگا نا تھا مجھے میں آج اپنے موائل کی اوپر یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں آئی فون نیچے پڑا ہوا تھا اس لیے بار بار آپ کو ڈسٹرمن ہو رہی ہے کول کی بات سوئے تو جی یہ ایک چھوٹی سی میری ویڈیو تھی دیکھا آپ نے یہ ایک پتھا میں آپ کو اور دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ایک پتھا تھا میرا ٹھیک ہے یہ ادھرا توڑا سب عمار تھا سوس تو ہو گیا تھا تھنڈ کی وجہ سے ٹھیک ہے اس کو میں نے بی بارہ نیرو بیان پینسلین دس لاکھ ٹیکہ لگا دیا تھا اب اس کے لئے احتیاط یہ ہے کہ یہ پنجرے کے اندر رہے گا ٹھیک ہے نیچے گرم چیزیں ادھر رہے گا اس کو باہر نہیں چھوڑا جائے گا ان کے بیچے اگر چھوڑوں تو یہ بھی بھاگے گا لیکن میں اس کو پرہیز کروا رہا ہوں باہر کا ٹمپریچر تھوڑا تھنڈ ہے تھوڑا سا اور دیکھیں ہوا بھی چار رہی ہے ٹھیک ہے اور ایدھر کا اندر بی نیچر تھوڑا سا دلہ ڈاؤن ہے یہ بھی ریسٹ کے اوپر ہے ٹھیک ہے بیڈ ریسٹ کے اوپر ہے یہ باقی سارے باہر ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اچھی اچھی مزید پیاری پیاری ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور پیاری پیاری کمنٹس کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے جدید سے جدیدی ویڈیو بنا کے لے کے آئیں ان کی بیماریوں کے اوپر ان کے علاج کے اوپر جو باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں کسی قسم کا سوال ہو ویڈس اپ کے اوپر میسج کیا کریں میسج کرنے کے بعد کمزگم ایک دن ویڈ کر لیا کریں اتنے زیادہ میسج ہوتے ہیں کہ ہر میسج کا جواب دینا پڑھنا علاج بتانا ایک بندے کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پھر ہر بھائی کو میں نے ریپلے کرنا ہوتا ہے کرنی طرح ویڈ کر لیا کریں بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا میں جانتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ